اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دبی تاریخ کی ایک اور اہم شخصیت جس کو علی بن رزوان کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا شمار عرب کے مشہور معروف اطبا میں ہوتا ہے علی بن رزوان کا پورا نام ابو الحسن علی بن رزوان بن علی جعفر تھا یہ دراصل مصر کے مشہور معروف شہر حیرہ میں نو سو اٹھانوی اسوی میں پیدا ہوا یعنی نائن نائنٹی ایڈی کے اندر اس کی پیدائش ہوئی اور تقریباً سکسٹی نائن ایئرز کی عمر پا کر ٹین سکسٹی سیون ایڈی کے اندر اس دنیا سے پوچھ کر دیا یہ طبیبِ حازق چھ سال کی عمر سے ہی تعلیم کی طرف متوجہ ہوا اور اس کی ابتدائی تعلیم معرخین لکھتے ہیں کہ اس کے آبائی وطن حیرہ کے اندر ہوئی اور جب یہ دس سال کے ہوا تو پھر مدینہ مرورہ منتقل ہو گیا اور وہاں جا کر اس نے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا وہاں پر اس نے مختلف علوم جیسے منطق، فلسفہ، علم نجوم، لغت، علم عدب اور اسی طریقے سے خاص طور پر علم طبقی پڑھائی کی اور بہت ہی کم دنوں کے اندر ان تمام علوم کے اندر وہ ماہر ہو گیا لیکن اس کو جو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی وہ علم نجوم کی بنیاد پر اور بالخصوص علم طبق کی بنیاد پر تو اس نے جو اپنا میدان کار بنایا وہ دراصل علم نجوم اور علم طبق ہی تھے علم طبق سے منسلک ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ علی بن رزوان یہ جانتا تھا کہ علم طبق بہت ہی عظیم الشان پیشہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو علم طبق کا ایک خدمت خلق سے تعلق ہے یعنی اس کے ذریعہ سے جو لوگوں کے خدمت کی جا سکتی ہے اس سے علی بن رزوان بہت زیادہ متاثر ہوا چنانچہ ہم یہ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جو بھی علوم پائے جاتے ہیں ان تمام علوم کے اندر سب سے زیادہ جن علوم کو فوقیت حاصل ہے وہ دو علوم ہیں پہلا علم جس کو علم الادیان کے نام سے جانا جاتا ہے اور دوسرا علم جس کو علم الابدان کے نام سے جانا جاتا ہے جس کو ہم میڈسین کے نام سے یا علم الابدان کے نام سے جانتے ہیں تو اس علم کے اشرفیت کے بنیاد پر یعنی اس علم کے اشرف ہونے کی بنیاد پر اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ یہ ایک ایسا علم ہے جس سے ہم لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں اسی لئے علی بن رزوان نے اس علم کو اپنا میدان کار بنایا علم الابدان کو اپنا میدان کار بنایا اور اس کو اپنا پیشہ بنایا مطب کے ساتھ ساتھ علی بن رزوان کو لکھنے پڑھنے کا بہت شوقین تھا اس کا مطالعہ انتہائی وسیع تھا یہ اپنے ماقبل حکمہ اور اپنے ماقبل فراسفر کی کتابوں کو بغور پڑھا کرتا تھا جس میں سے خاص طور پر مقراط، عرستو، جالینوس، رازی، ابن سینہ اور اسی طریقے سے دیگر حکمہ شامل ہیں علی بن رزوان کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ یہ ایک بلائنڈ فالوور نہیں تھا یعنی آنکھ بند کر کے اپنے ماقبل حکمہ کی باتوں کو ماننے والا نہیں تھا بلکہ اس پہ وہ تحقیق کیا کرتا تھا اور جہاں کہیں بھی ضرورت پڑتی تھی تنقید سے کام لیتا تھا چنانچہ اس کی کتابیں اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر کتابیں شروع ہاتھ پر بیشت ہیں یعنی بہت سارے عطبہ کی کتابوں کی اس میں شرحیں لکھی اور ساتھی ساتھ بہت ساری کتابوں کا اس نے جائزہ بھی لیا اور اس پر تفسرہ بھی کیا تو اس طریقے سے علی بن رزوان ایک مکمل فیزیشن کی حیثیت رکھتا ہے علمی اور فنی اعتبار سے علمی اور عملی اعتبار سے ایک کامل فیزیشن تھا یعنی جتنا زیادہ اس کو علمی اعتبار سے جتنی مہارت حاصل تھی ساتھ ہی ساتھ عملی اعتبار سے بھی یہ اتنا زیادہ ماہر اور کامیاب فیزیشن مانا جاتا تھا چنانچہ اپنے مطب پر پابندی کیا کرتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ اس کے مطب پر مریضوں کی ایک پھیلڈ لگا کرتی تھی ایک خاص بات جو علی بن رزوان کے اندر تھی اور جس کی وجہ سے یہ دوسرے فیزیشن پر ممتاز ہوتا ہے وہ یہ تھی کہ اس کو خدمت خلق کا بہت زیادہ شعورت تھا چنانچہ مؤرخین لکھتے ہیں کہ علی بن رزوان کے مطب سے جو کمائی حاصل ہوتی تھی جو بھی اس سے وہ کماتا تھا اس میں اس سے اپنے ضرورت بھر کی چیزوں کو لے لیتا تھا یعنی اتنا چیزیں جس سے اس کا نان و نفقہ اور اس کا خرچ چل سکے اتنا پیسہ وہ لیتا تھا اور باقی اپنے اقربہ اور اسی طریقے سے غربہ پر خرچ کر دیا کرتا تھا مطب کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو علی بن رزوان کے اندر جو ایک اور خاص خاصیت تھی وہ یہ تھی کہ علی بن رزوان علم العدویہ کا بہت زیادہ ماہر تھا اس کو عدویہ مفردہ اور ساتھ ساتھ عدویہ مرقبہ پر ہی کافی دسترس حاصل تھی چیزوں کا بہت بغور مطالعہ کیا کرتا تھا اور اس کے علم العدویہ کے مہارت ہی کے بنیاد پر ابن بیطار جو کی طب دنیا کا ماہر عدویہ تصور کیا جاتا ہے اس نے بہت ساری اپنی کتاب کے اندر بہت ساری جگہوں پر علی بن رزوان کا حوالہ دیا علی بن رزوان مطب کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ تصنیف سے بھی بہت زیادہ دلچسپی رکھتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے خالی اوقات میں لکھائی کا سلسلہ جاری رکھا اور تقریباً سو سے زائد کتابوں کو اس نے تصنیف دیا جس کے اندر زیادہ تر کتابیں جو اس کی ہیں ماہر عطبہ کی کتابوں پر شرح اور تجزیہ پر مشتمل ہے اور اس کی کتابوں کو اگر آپ دیکھیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علی بن رزوان کی حیثیت ایک محقق کی تھی یعنی یہ تحقیق سے کام لینے والا فیزیشن تھا ان سو سے زائد کتابوں کے اندر جو تقریباً 49 کتابیں ایسی ہیں جو علمی طب پر بیشت تھی یعنی جن کا تعلق علمی طب سے تھا اور اس کے علاوہ دوسری کتابیں جو تھی علمی نجوم منطق پالسو اور اسی طریقے سے دیگر علوم پر منحصر کرتی تھی علمی طب کے اندر جو اس نے کتابیں لکھی اس میں خاص طور پر شرح کتاب الفرق لجالنوس شرح کتاب السناع لجالنوس شرح کتاب النبض السغیر لجالنوس شرح کتاب المزاج لجالنوس شرح اور اسی طریقے سے کتاب اصول طب اور مقالہ فی حفظ السحہ شامل ہیں دوستوں علی بن رزوان یہ بالخصوص جو اس کی شہرت ہوئی وہ ایک فیزیشن کی حیثیت سے ہوئی ایک محقق کی حیثیت سے ہوئی ایک تنقید نگار کی حیثیت سے ہوئی اور اسی طریقے سے ایک مصنف کی حیثیت سے ہوئی نقد کرنے میں اگر آپ دیکھیں علی بن رزوان کو تو اس نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ بخرات جالنوس اور اسی طریقے سے ابن سینہ اور خاص طور پر خنین ابن اسحاق اور رازی کو تو اس نے نقد کے معاملے میں نہیں چھوڑا تو علی بن رزوان کی یہ شخصیت تھی علی بن رزوان کی یہ اہمیت یا اسی طریقے سے یہ تبی خدمات تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس مختصر سے لیکچر کے اندر رکھا میں ہر ویڈیو کے اندر یہ کہتے رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ حکمہ کی جو کتابیں ہیں اس کو پڑھیں حکمہ کے کارناموں کو دیکھیں اور اس سے ایک عبرت اور نصیحت حاصل کریں جس کے لئے آپ بہت ساری کتابیں تاریخی طبی کی اویلبل ہیں بہت ساری جو آثنٹک کتابیں ہیں اس کا مطالعہ کریں ساتھ ہی ساتھ نیٹس کے اوپر بھی بہت سارے مواد مل سکتے ہیں آپ وہاں سے بہت ساری چیزوں کو پڑھ سکتے ہیں شکریہ جزاکاللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ